کہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بڑی تعداد میں کرسٹنز جو ہیں جو کپٹک کرسٹنز تھے ایجپٹ کے جن کو بولا جاتا ہے وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے اب غصہ تو تھا ٹھیک ہے غصہ تو بہت تھا یہ دیکھے تھا and now many of the egyptians who had been false christians denied the holy orthodox faith and life giving baptism and embraced the religion of the muslim یہ obviously ایتھوپیا سے ایتھوپی ایک لینگویج سے translate کیا ہوا ہے انگلیش کے اندر اس ٹائم کی ایتھوپیا کی جو ایتھوپیا کی جو ایتھوپیا کی جو ایتھوپیا سیولیزیشن کے اندر زبانے کی یوز کی جاتی تو اس وقت کرانے the enemies of god وہ مسلمان جو خدا کے دشمن ہیں یہ اکاؤنٹ نون مسلم کا ہے جس سے آپ کو اس کی نفرت بھی پتا چل رہی ہے جیسے آج کل ہمیں سناتنیوں سے غصہ مل رہا ہوتا ہے کہ یہ دھرم پریورتن کروا رہے ہیں اب اپنی سوئیم اچھا سے کوئی دھرم پریورتن کر رہا ہے تو کیا دکت ہے بھائی انجی کیا مسئلہ ہے and accepted the detestable doctrine یہ دیکھے تھا یہ لفظ اس نے کیا لکھا ہوا ہے گالی دیکھے کس کی doctrine this is محمد یہ آپ کے سامنے آگیا اس faith کو discuss کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ Christianity کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں اس نے اسلام بھی نہیں لکھا religion of the muslim یعنی جو translation اتھوپیا سے مہر پاس آئی ہے مسلم religion قبول کر رہے ہیں جو کہ ڈاکٹرائن ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی کئی چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چل کے انہوں نے ذکر کیا وہ جس نے پورا پڑنا ہے میں نے صرف اس لیے فوکس کیا ان چیزوں کو کہ میرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا صرف اور صرف concern ہے ایک ایک concern ہے وہ concern ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نون مسلم اکاؤنٹس کے اندر اپنے ہی زمانے کے اندر معروف ہو چکے تھے ابھی ان کو زیادہ ٹائم نہیں گدرا تھا کہ آپ کا ذکر ہسٹری کے اندر ان لوگوں کے سامنے موجود ہو چکا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کے سامنے ایک بندے کا ذکر کرتا ہوں مشہور آدمی ہے آرثر جفری ٹھیک ہے جی اس کی کتاب ہے اسلام محمد and his religion ٹھیک ہے جی جفری اس کے ہم آگے پیج پر لے کر جا رہے ہیں میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو پوری بک تاکہ چھاپا بغیرہ اگر کسی نے چیک کرنا ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسلام محمد ایجرین ٹھیک ہے edited with an introduction by Arthur جفری ٹھیک ہے اور یہ بندہ professor of semitic languages Columbia University میں رہا آرثر جفری کسی سے ڈکا چکا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے Arthur جفری اور اسلام مخالف تھا یہ یاد رکھنا آپ نے ٹھیک ہے Arthur جفری قرآن میں کیڑے نکالنے والا اور قرآن کے اندر یہ ثابت کرنے والا اس کا میں قصہ آپ کو سنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے Bob's Merrill Company کی طرف سے یہ publish کی گئی ہے اس میں ہم introduction کے اندر ہی آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ پیج نمبر ہے ٹھیک ہے آپ کی سکرین کے پر میں اور دوم کر دیتا ہوں پیج نمبر تھری آگیا اس میں یہاں پڑھنا ہے وہ کہتا ہے The historical Muhammad The historical Muhammad is said to have been born about 570 AD is said to have been Arthur Jeffrey نے اس کتاب کے اندر یہ جملہ بولا ہے کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پر بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے historical Muhammad یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے in the city of Mecca of a poor and humble but well connected family lieutenant orphan at an early age Arthur Jeffrey یہ بات لکھ رہے ہیں اب یہ کتاب میں نے کیوں پیش کی اسی طریقے سے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ 622 he left for مدینہ 22 کے اندر یہ دیکھے نا دس سال اپنی وفات سے دس سال پہلے 632 کے اندر وفات تو دس سال پہلے مکہ اپنا مدینہ حجرت کر گئے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور death ہوئی 632 کے اندر یہ ہسٹری کا اس نے ریفرنس دیا Arthur Jeffrey نے کہ ہسٹری سے ہمیں یہ چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے Arthur Jeffrey جیسا بتا یہ کہہ رہا ہے مگر یہیں پر بس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قسم بن عبداللہ کیونکہ کرسل مشنریز کی طرف سے کلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ نام ہی نہیں تھا نعوذ باللہ یہ سارے وہ شک ہیں جو مستشریکین اور کرسل مشنریز نے اس لیے ڈالے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک ڈالا جا سکے کہ دیکھو جس اسلام کو مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو وجود ہی نہیں تھا لہ ان کا دو وجود ہی کوئی نہیں تھا یہ بات کی جا سکے اچھا یہی آرثر جیفری ہے جس کا ریفرنس میں نے وہاں پر دیا تھا یہ دیکھے تھا The Quest of the Historical Muhammad یہی آرثر جیفری ہے اس کی بک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ہیڈنگ اس نے ٹائٹل باندھا ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا جس کو اس پروگرام کے در بھی میں نے ڈسکس کیا تھا یہ Early Christian accounts یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو historical quest ہے ڈھونڈنا تاریخی جستجو ہے کہ ان کو ڈھونڈیں اس Christian account کو وہ دیکھ آساری Early Christian account کو دیکھے لگا ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کہاں سے ملتا ہے یہ دیکھے تھا The earliest reference to Muhammad in Christian literature is apparently that in the Armenian جو ڈاکومنٹ میں نے دکھا ہے Chronicle of CBS جس کا ذکر BBC کی documentary کا اندر بھی کیا گیا written in the 7th century نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 7th century میں and which says little more than that he was an Ismaili who claimed to be a prophet and taught his fellow countrymen to return to the religion of Abraham ٹھیک ہے مگر یہیں پر بس اس نے کہا یہاں پر صرف ہمیں چیزیں نہیں ملتی بلکہ اور بھی ملتی ہیں so بیزنٹیم جو ہمارے پاس آہاں سوری نیکٹاس آف بزنٹیم نے لکھا اس کا بھی ذکر میں نے وہاں پہ کیا ہے refutation محمد یہاں سے بھی میں نے پروف کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ نہ محمد تھا بلکہ وہ exist کرتے تھے اب contra محمد کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد کے اندر جو کرسٹنز ہیں ان کا اور مسلمانوں کا کسی ایسے شخص کے اوپر کیسے کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے جن کا ان کے پاس authentic proof ہو کہ وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو یہی proof بڑا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ وہ شخص ہی کوئی نہیں تھا جس شخص کے اوپر تم کھڑا کر رہے ہو ساری بات کو تو یہ کانٹریکٹس ہسٹری کے اندر اور یہ resources اور یہ accounts non-muslim کے اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جیتا جاگتا زندگی گزار کر اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ ہم ہیں اگر کسی نے یہ ٹیکسٹ وغیرہ پڑھنے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کے سامنے یہ بک بھی ہے یہ بک میں نے پی ڈی ایف میں مجھے پی ڈی ایف میں ملی نہیں اور اگر پی ڈی ایف کے اندر یہ ہے تو یہاں پر ساتھویں سنچری کے جو سیرین کرونیکلز ہیں جس میں کچھ کرونیکلز وہ ارمینیا کے بھی لے کر آئے ہیں اور اور بھی کئی جگہ کے وہ کرونیکلز لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اور یہاں پر جو نیچے میں نے ہائلیٹ کیا ہوا ہے روبرٹ ہوئی لینڈ یہ وہی بندہ ہے جس نے یہ کتاب لکھی سینگ اسلام ایز ادر سو ایٹ اس کتاب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا مزید ڈیٹیل مل جائے گی میرے خیال سے ہیسٹری کے جتنے ریفرنسز میں نے پیش کی ہیں اتنے کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی زمانے کے اندر نون مسلم جگہوں کے اندر آپ کا ذکر موجود تھا اچھا اب میں سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑی تیزی سے پڑھتا ہوں جو کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوگا آرکیالوجی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم انفرمیشن شیئر کریں گے ٹھیک ہے جی تو میں ان کو بند کر دیتا ہوں کچھ ٹیپس کو تاکہ دوبارہ کوئی سیاپا نہ پڑ جائے ٹھیک ہے اور ہم جلدی سے کور کر لیں ابھی ٹائم ہے میرے پاس ڈیڑھ ایک گھنٹہ ہے سریم انشاءاللہ اچھا آرکیالوجی کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آرکیالوجیکلی جو آثار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں مثال کے طور پر میں جن چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا یعنی ریفرنس کے طور پر ان کو میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا پورا شہر آباد موجود ہے جس میں کبھی بھی ایسا تعطل نہیں آیا کہ وہ شہر مکمل برباد ہو گیا ہو اور لوگ پوری کی پوری جنریشن تباہ ہو گئی ہو اور لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہی نہ رہا ہو کہ یار اس چیز کو ویریفائی کیسے کریں کہ کون کہاں رہتا تھا کہاں نہیں رہتا تھا یعنی اس شہر میں لوگ آباد رہے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے مثلاً ایوڈیا ہے یا مطورہ ہے ٹھیک ہے وہ پوری کی پوری جنریشن ہی ملی ہے لاکھوں پتہ نہیں کروڑوں عربوں سال پیچھے لے جاتے ہیں اس ٹائم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے وہ یہ تھے کے نہیں تھے یہی تھے کے نہیں تھے نمبر وان دوسرا وہ چین ٹوٹ جاتی ہے تباتر کی اور ایک ایون ایک سنگل صند بھی وہ ٹوٹ جاتی ہے جو اس لنگ کو جوڑے ہوئے ہو کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ یہاں پر یہ جنریشن رہتی تھی یا نہیں رہتی تھی اچھا ابھی تک ٹریس چال رہے ہیں وہاں پر جو مکہ اور مدینہ ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ بڑے قریبی ٹائم کے اوپر ہیں چودہ سو سال جیسے میں نے کہا ارکیالوجی کی لینگویج کے اندر یہ کل کی بات ہے کیونکہ جہاں لاکھوں سال کی ہزاروں سال کی سینکڑوں سال کی سٹڈی کی لوگ بات کر رہے ہیں فوسل ریکارڈز کا ذریعہ یا دوسرے جو آپ کے اوبجیکٹس ہیں یا آئٹمز ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں برید ہیں ان کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے تو جو مسلم سیولائیزیشن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہی وہ ارکیالوجی کے لیے تل کی بات ہے اس میں کوئی ان کو ٹینشن کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ شہر آباد پڑے ہوئے ہیں اس لیے مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے بیوکوفی ایکس مسلم کی طرف سے یا اسلاموفوبز کی طرف سے کیوں کی جاتی ہے صرف اس چیز کے اوپر وہ دو وجہ ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا میں رکھوں گا کہ بیوکوفی کی وجہ سے کہ اتنے سٹرانگ دلائل موجود ہیں اور اتنا قریبی وقت ہے جیسے میں نے بتایا چوبیس نسلیں چاہیے ٹوئنٹی فور اونلی جنریشنز ہمیں لوگ چاہیے بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا چوبیس لوگ ایسے چاہیے جو کہ اونلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ان جنریشنز کے اندر آج بھی لوگوں کے پاس اپنے شجرہ نصب موجود ہیں اسناد موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں آج بھی جو کاری ہیں کاری جو قرارت کرتے ہیں فاز ہیں ان کی سند موجود ہے انہوں نے کس سے پڑا کس سے پڑا حدیث کے بارے میں اسناد موجود ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اپنے استاد سے شروع ہو کر all the way back to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سند کو لے کر جاتے ہیں جس سے یہ مضبوط ہو جاتی ہے چیز کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتے ہوئے کسی قسم کا لنک کبھی ٹوٹا ہو شہر کبھی اس طرح برباد ہوا ہو جیسے بابل کے اندر شہر برباد ہوئے یا یورشلم جس طرح سے برباد ہوا ٹھیک ہے نا فلسطین کے اوپر جس طرح سے کہہ کہ شہر کے بچے بچے کو کاٹ دیا گیا ہو پوری پوری عبادی کو تباہ برباد کر دیا گیا ہو ایسا کبھی اسلام کے اوپر وقت نہیں گزرا اب ہم کیا چیز رکھیں گے ارکیولوجی کے حوالے سے میں جلدی سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کیونکہ پہلے ٹاپک بڑا خوشک اور بورنگس ہے تو اس میں سیکھنے کوئی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے جہاں تک ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے حوالے سے اس شہر کے حوالے سے انفرمیشن ہے تو ہمیں آرکیولوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس سند اور تواتر اور تاریخ اور پھر آثار کی وہ بڑی تعداد جن آثار کو ہم فیزیکلی اپنی آنکھوں سے ویریفائی کر رہے ہیں جنڈریشن آفٹر جنڈریشن ایک شہر ہے اس شہر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ آتے جا رہے ہیں جس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں اس بیس کے اوپر مان لیجئے کہ اگر آرکیولوجی کلی کوئی ریسرچ ہمارے سامنے نہ بھی آئے تب بھی اتنے سٹرانگ اکاؤنٹس اور آثار ہمارے سامنے موجود ہیں نسل بعد نسل کہ ہمیں کسی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزیسٹنس کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی پوائنٹ ہمارے پاس نہیں بچتا پھر بھی ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر آرکیولوجی کے حوالے سے جو ضروری ہے سمجھنا وہ یہ ہے آرکیولوجی کیسے کام کرتی ہے آرکیولوجی کام کرتی ہے جو اور ایون ہسٹری بھی ہسٹری بھی ایسی کام کرتی ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا سامنے آتا ہے جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اب اویلیبل ڈیٹا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا اویلیبل ڈیٹا ہے صرف وہی حقیقت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے سپیسیفکلی جب ہمسٹری اور آرکیولوجی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو عام طور پر آپ نے اس کو کس طریقے سے آسان لفظوں میں سمجھاؤں جس طرح کہتے ہیں کہ کہ عدمِ دلیل ٹھیک ہے نا عدمِ دلیل یعنی آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں آ رہا کسی چیز کا وہ لازم نہیں قرار دیتا کہ اس چیز کا وجود بھی نہ ہو یہ بیس ہے پرنسپل یا اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں عدمِ ذکر عدمِ وجود کے اوپر دلالت نہیں کرتا عدمِ ذکر عدمِ وجود کے اوپر لازم نہیں ہے دلالت نہیں کرتا مثال کا طور پر اگر کسی چیز کا ذکر آپ کو نہیں مل رہا کوئی چیز آپ کے سامنے ایویلیبل نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی مثال کے طور پر ہماری زندگی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہیں مگر کیا ہم ان کی existence کا انکار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کا طور پر آپ ایک سہرا میں ہیں یا آپ دور دراز کسی پہاڑوں کے اندر ہیں وہاں آپ کے پاس موبائل سگنلز نہیں نیٹورک سگنلز نہیں آرہے ٹھیک ہے مگر کیا آپ اس چیز کا انکار کر دیں گے کہ موبائل نیٹورک سگنلز exist نہیں کرتے یا انٹرنیٹ exist نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے مگر آپ یہ statement یا decision نہیں سنا سکتے کہ یہ چیز exist نہیں کرتی یہ بہت important point ہے تو اس base کے اوپر archaeology کو ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتے ہیں اور میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ صرف ایک point کے ذریعے ہم چیزوں کو judge نہیں کرتے بلکہ سب چیزوں کا collab ہوتا ہے سب چیزوں کے combination کے ساتھ یہ حقیقت نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی چیز exist کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی اب archaeology کے لی جو چیزیں study کی جاتی ہیں جن کا میں point میں ذکر کر چکا ہوں ان میں جو tom stones آپ کے سامنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی قبر مل گئی ہے اس قبر کا کوئی تختہ ہے یا وہاں کوئی خدائی کی آپ نے کسی جگہ پر تو وہاں آپ کو کچھ لکھے ہوئے scrolls یا inscriptions مل گئی یہ چیزیں مل جاتی ہیں اسی طریقے سے پرانی currency وہاں پر ملتی ہے pots کے اندر currencyوں لوگ رکھتے تھے وہ دفن ہو گئے گر گئے کہیں یا بھگدر میں کسی نے چھپا دیئے اس طرح کر کے آپ کو چھپی ہوئی کوئی pots وغیرہ آپ کا کیا اسے کہتے ہیں سرحی وغیرہ یا کوئی ایسے مٹی کا برتن ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ ٹوٹی ہے تو اندر سے سکھے وغیرہ نکل آئے اسی طریقے سے پرانے time کے اوپر لوگ جو ہیں وہ papers کو یا ان چیزوں کو بھی اسی طرح کے مٹی کے برتنوں کے اندر چھپایا کرتے تھے تاکہ وہ اب وہ ہوا کی وجہ سے اور محول کی وجہ سے یا کسی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز ہو جانے کی وجہ سے وہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں نقصان میں نہ ہو جائیں تو ان کو اس طریقے سے محفوظ کر دیتے تھے تو ان کو دفنا تو وہ کسی جگہ پر گر گئیں دفنا دی گئیں پرانا time ہو گیا ان کو جب دوبارہ خدا جاتا ہے کسی طریقے سے پتا چلتا ہے تو وہاں سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ایک یہ طریقہ تو اب ہم دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانے کے اندر کیا ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے اس میں سب سے important role جو جو ہمارے سامنے آتا ہے نا وہ important role play کرتے ہیں ایک تو inscriptions ہیں ٹھیک ہے کل لکھی ہوئی چیزیں اور number 2 ہیں coins سکھ کے اس time کے وہ ہمارے سامنے role play کرتے ہیں جو link کرتے ہیں اس generation کو آج کی generation کے ساتھ اور یہ ثبوت دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے اگر وہ لوگ exist کر رہے ہیں ان لوگوں کا ثبوت مل گیا ہے تو archaeologically speaking نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت بھی مل گیا کیونکہ وہ لوگ dependent ہیں اس وجود کے اوپر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس بندے کا تعرف history کے اندر میرے بھائی کے اعتبار سے میرے بھائی کے اعتبار سے ٹھیک ہے یہ میرا بھائی تھا یا میرا باپ تھا یا میرا بیٹا تھا یا میرا جو ہےنا وہ brother in law تھا ایک بندے کا history کے اندر تعرف اس طریقے سے ہوا ہے اب وہ بندہ مل رہا ہے اس بندے کا link مل رہا ہے تو archaeologically یہ dependent argument مانا جائے گا کہ اگر یہ بندہ موجود ہے تو اس کا رشتدار یا اس کا جو link میں ہے جو اس کا relation کے اندر بندہ ہے وہ بھی exist کرتا ہوگا اس طرح link جڑتا ہے archaeology کا evidences کے ذریعے اچھا ایک تو یہ چیز سمجھ نہیں ہے دوسری چیز میرے خیال سے شاید آگے جب ذکر آئے گا تو میں اس کو کرتا جاؤں گا تو چلے ہم نا اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا یہ کچھ جٹ کی چیزیں تھیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا تو سب سے پہلے ہم ایک بڑے important topic کو discuss کرتے ہیں coins کا topic ٹھیک ہے یہاں آپ کے سامنے ایک catalog موجود ہے جس کو محمدن coins کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جو کہ British Museum میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے British Museum کے اندر یہ coins پڑے ہیں جن کو محمدن catalog کے نام پر انہوں نے لکھا ہے جان وکر نے یہ سارے کا سارے اکٹھے کیے ہیں جو کہ assistant keeper ہیں in the department of coins British Museum کے اندر اس catalog کو Arab sassanian coins کے طور پر بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بجائے یہی میں نے کہا ہے کہ یہ بڑا important topic شروع ہونے والا ہے جو coins کو discuss کرتا ہے کہ اس time کے اوپر coins کیا تھا ان کو Arab sassanian coins کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے قریدن ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت Romans اور Persians یہ دو بڑی powers تھیں جو flourish کر رہی تھیں اس وقت flow میں چل رہی تھیں ان لوگوں کا پورے کا پورا system موجود تھا economy موجود تھی trade موجود تھی currency موجود تھی پورے کا پورا finance کا system موجود تھا border system موجود تھا یہ لوگ travel کرتے تھے taxation کرتے تھے یہ ساری economy اور پورے کا پورا system Romans اور Persians کا پہلے سے کام کر رہا تھا اب وہاں پر نئے لوگ سامنے آتے ہیں being a Muslim جو کہ Arab کے اندر رہتے تھے اب جب انہوں نے اپنی حدود سے نکل کر ان قوموں کے ساتھ trade کرنا شروع کی تو ضروری یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی currency کے اندر کرتے اب جب Arab اپنے اندر معاملات کر رہے تھے تو اس وقت تک تو ان کے لیے وہ جو system ہوتا ہے جنس کا کہ آپ ایک چیز دیکھ کر دوسری چیز اس کے حبز لیتے ہو چاول کے دریئے گندم لے لیتے ہیں دوسرے طریقے یہ طریقہ right تھا ان کے اندر مگر جب وہ لوگ رومنز اور پرشنز کے ساتھ discuss کرنا شروع ہوئے trade کے ذریعے کام شروع کیا border open ہوئے کاف لے جانا شروع ہوئے نمبر نمبر دو ان لوگوں سے جب ان کو جنگوں کے ذریعے فتح پا کر جب وہ زمی بنے ہیں اور زمی کے تھرہ جب ان سے taxation لی گئی ہے تو وہ بھی کسی نہ فریز کیے گئے تھے گولڈ کے یا سلور کے وہ coins آ رہے تھے پرشن یا رومنز کی طرف سے ٹھیک ہے اچھا اس کے میں نے بند کی ہیں کمنٹ سے آرہا ایسی بس ڈسٹربنس ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا وہ لوگ نیچے آ کر میں نے slow mode لگایا moderator شاید بیزی تھے کیا تھا معاملہ تو وہ اپنا انہوں نے تماشا شروع کر دیا وہ ادھر مجھے اپنا جی بھی مول بنایا ہوا تھا تو بہتر ہے کہ خموشی سے جس نے سننے سنے گا نہیں سننا نہ سنے موجہ کریں اچھا اب واپس آ جاتے تو اس وقت جو coins سامنے آ رہے تھے وہ coins آ رہے تھے پرشن سے یا رومن سے اب وہ جو coin کے اوپر جو تصویریں لگاتے تھے جو جس طریقے سے جس دین میں فریز کرتے تھے مسلمانوں کو اسی کو خریدنا پڑتا تھا اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس currency کے ذریعے business کرنا چھوڑ دیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتاتا ہوں آج international market کے اندر جو trade کی جاتی ہے ڈالرز کے ذریعے کی جاتی ہے کچھ جگہ پر bitcoins کے ذریعے کرپٹو کرنسی کے ذریعے چیزیں چینج ہو رہی ہیں مگر ابھی بھی بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کرپٹو نے overtake کر لیا ہوا ہے ڈالر کو ابھی بھی بڑی تعداد کے اندر جو international trade ہے majority وہ dollars کے اندر ہو رہی ہے چاہے جس میں انڈیا بھی involve ہے چائنہ ہے رشیہ آگیا میرے خالصے بنگلہ دیش آیا اور کئی دیش آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم locally trade کریں گے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ pressure لینا پڑا تو یہ currency کے حوالے سے حالات کے اندر جب آپ کو change کرنا پڑتا تو آپ کو بڑی drastic قسم کی changes لینی پڑتی ہیں جو کئی دفعہ backfire بھی کر جاتی ہیں currency کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر تو کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ عرب اپنے سکھے بناتے ایسا نہیں تھا اور نہ عرب اس وقت اتنے زیادہ powerful ہوئے تھے کہ وہ رومنز اور پرشنز کے ساتھ اتنا frequently interact کر رہے ہوں یہ سلسلہ جا شروع ہے بہت بعد میں اور اگر میں پرٹیکولرلی نام لوں جو ہمیں دکر ملتا ہے جو بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر لوگ انفلکس ہوا ہے ٹریڈ کے طور پر لوگ آنے جانے شروع ہیں حضرت علی اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ حضرت امیر محابیہ کا زمانہ آتا ہے ٹھیک ہے ان کے زمانے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بقائدہ ٹریڈ پورے محول کے ایک وقت رکی گئی اچھا آپ کو تب نظر آتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر سونے کے سکھے ڈھلنا شروع ہوئے تھے اور ان کی شیپ میں چینجز آپ کو دکھانے شروع ہو جاتی ہیں حضرت معابیہ کے زمانے میں اب ہم لے کر چلتے آپ کو پڑھانے کے لیے کچھ پیراگرافز تا کہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر چلیں گے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم کے اوپر یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں لیں جی یہاں سے میں آگے چل رہا ہوں تو یہ ایک مجھو کی قدرہ اچھا جی یہاں ایک مدرہ سوری کدھر چلا گیا ہوں میں یہ غالباً یہ پیج بن جاگا نا یہ اب انٹروڈیکشن میں اس نے سارا ٹائم لے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے یہاں سے آپ کو سکھے ملنا شروع ہوتے ہیں حضرت امیر مواویہ کے دمانے میں جس کو جن سکھوں مواویہ کے ٹائم کے اوپر شروع کیا گیا اور پھر ان کو چینج کیا جاتا ہے میں دکھاتا ہوں تھوڑا بسم اللہ لا الہ اللہ وحده محمد رسول اللہ یہ یہ دیکھیں یہ یہ ٹھیک ہے جی عزرت امیر مواویہ رضی اللہ کے دمانے کے اندر جو کہ اکتالیس ہجری کا ٹائم آپ کے سامنے بنتا شروع ہوتا ہے اس میں سکھوں میں تبدیلی کر کے جو چیز پیش کی جاتی ہے نمبر ایک کیونکہ اس سے پہلے سکھوں کے اندر آپ کو جو سلیب ہے یا ایون جو زراسٹرنز کے جو آگ ہے آتش ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ چیزیں بھی دکھئی دکھائی دیتی ہیں اسی طریقے سے ان کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی شکل بھی آپ کو سکھوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ پر بھی آپ یہ چینج دکھائی دیتی ہے اس کے باد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں چینج کے اوپر آتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت ہی آگے نگل گیا ہوں اس چکر میں کہ ہر چیز ہی آج سکٹر ہوئی ہے جتنا میں رکھنا چاہ رہا اس کو ترتیب سے خیر کوئی نہیں ہوتا ہے اچھا یہ یہ دیکھے درا یہاں ذکر ملتا ہے آپ کو حضرت امیر معابیہ کا یہاں سے میں زوم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا جی یہاں حضرت امیر معابیہ کا ذکر کیا کہ ان کے دورے حکومت کے اندر کیا کیا ماملات ہوتے رہے کیسے وہ آئے وہ پورا conflict ذکر کیا مگر جو important چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مسلمان 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 پاس اتنے زخائر نہیں تھے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکیں یا اس طرف توجہ کرتے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کیونکہ ان کی ٹریڈ جن لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ اتنی سموثری چیزیں چل رہی تھی کہ انہوں نے اس طرف دھیان بھی نے کیا وہ چیزیں چلتی رہی یہ دکت ہوئی ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان نے اپنی ورکش